اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی مدینہ منورہ جاتے وقت احرام کی ضرورت نہیں البتہ مدینہ منورہ سے واپسی پر اگر مکہ مکرمہ آنا ہو تو احرام باندھنا ضروری ہے مدینہ منورہ کے سفر کے دوران ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ کسرت سے درود شریف پڑھتے رہیے نماز میں پڑھا جانے والا درود ابراہیمی سب سے افضل ہے شہر میں داخل ہونے کے بعد اپنی قیامگاہ پر سامان رکھئے اور پھر غسل یا وضو کر لیجئے رمدہ لباس پہنیے خوشبو لگائیے اور مسجد نبوی میں تشریف لے جائیے مسجد نبوی کے ایک دروازے کا منظر مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے مسجد کے اس حصہ میں جائیے جو روزہ مبارک اور ممبر شریف کے درمیان ہے مسجد کا یہ حصہ ریاض الجنت کہلاتا ہے اگر یہاں باسانی جگہ مل جائے اور مکروح وقت بھی نہ ہو تو دو رکعت نفل تحییت المسجد پڑھ لیجئے اگر یہاں جگہ نہ ملے تو مسجد میں جہاں بھی جگہ مل جائے وہیں یہ نفل ادا کر لیجئے ریاض الجنت کا ایک منظر ریاض الجنت کی پہچان یہ ہے کہ اس میں واقع ستونوں کا نچلا حصہ سفید منقش سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے جبکہ ستونوں کا اوپر والا حصہ سرخ رنگ کا ہے جیسا کہ اس تصویر میں نظر آ رہا ہے اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ باقی مسجد کے ستون نیچے سے اوپر تک سرخ رنگ کے ہیں ایک اور تصویر جس میں دونوں قسم کے ستون نظر آ رہے ہیں دائیں طرف والا ستون سارا کا سارا سرخ رنگ کا ہے یہ ریاض الجنت کی حدود سے باہر واقع ہے جبکہ بائیں طرف کے ستون کا نچلا حصہ سفید رنگ کا ہے یہ ستون ریاض الجنت میں واقع ہے مسجد نبوی کے جدید تعمیر ہونے والے حصہ کی چند اندرونی تصاویر نفل پڑھنے کے بعد انتہائی ذوق و شوق اور پورے عدب و احترام کے ساتھ خاتم النبیین رحمت للعالمین سرور کونین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضری دیجئے جالیاں میں بنے ہوئے پہلے خانے کے سامنے کھڑے ہو جائیے یہ خانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے بلکل سامنے بنایا گیا ہے اب درمیانی آواز سے سلام عرض کیجئے اسلام علیکہ ایوہاں نبی و رحمت اللہ و برکاتہ اس کے بعد عدب سے کھڑے ہو کر درود شریف پڑھتے رہیے پھر دائیں طرف جالی کے دوسرے خانے کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سلام عرض کیجئے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یا خلیفة رسول اللہ ابا بکر صدیق پھر ذرہ دائیں طرف تیسرے خانے کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کہیے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یا خلیفة رسول اللہ عمر بن الخطاب سلام سے فارغ ہو کر ذرا ہٹ کر ایسی جگہ آ جائیں کہ آپ کے قبلہ روح ہونے میں روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آپ کی پشت نہ ہو اب قبلہ روح کھڑے ہو کر خوب خوب دعا کر لیجئے مدینہ منورہ میں قیام کے دوران کسرت سے روزہ مبارکہ کے سامنے حاضر ہو کر سلام عرض کیا کریں زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریے ریاض الجنت میں نوافل پڑھئے اور قصد سے دعا استغفار کرتے رہیے ہمت کر کے مسجد نبوی میں مسلسل چالیس نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ضرور ادا کیجئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے میری مسجد میں چالیس نمازیں ادا کی اور اس کی کوئی نماز نہ چھوٹی اس کے لئے اللہ کی جانب سے جہنم عذاب اور نفاق سے بری ہونے کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے جنت البقیع کا ایک منظر مسجد نبوی کے ساتھ ہی مدینہ منورہ کا قدیم قبرستان جنت البقیع واقع ہے اس مبارک قبرستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ازواج متحرات ہزار ہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور لاکھوں اولیاء اللہ دفن ہیں جنت البقیع کا ایک اور منظر قبرستان کے ساتھ ہی واقع مسجد نبوی بھی تصویر میں دکھائی دے رہی ہے قیام مدینہ منورہ کے دوران یہاں بھی بار بار حاضری دیجئے اور یہاں دفن لوگوں کے لئے اور اپنے لئے قصرت سے دعا کرتے رہیے جنت البقیع کا قریبی منظر جس میں خوش نصیب مسلمانوں کی قبریں دکھائی دے رہی ہیں مدینہ منورہ کے قریب ہی مسجد قبا واقع ہے اس مسجد میں دو رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے یہاں بھی حاضری دیجئے اور مکروح وقت نہ ہو تو نوافل ادا کر کے خوب سعادتیں سمیٹیے مسجد قبا کے چند حسین و دلکش مناظر جبل احد کا ایک منظر مدینہ منورہ کے قریب ہی جبل احد واقع ہے یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں اور یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے غزہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبریں اس پہاڑ کے ساتھ ہی ہیں تصویر میں ان شہدہ کی قبروں کی نشاندہی کی گئی ہے قبروں کے گرد واقع چار دیواری واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے شہدہ احد کی قبروں کی گرد قائم چار دیواری کا ایک قریبی منظر ان شہدہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہدہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں یہاں بھی ضرور حاضری دیجئے اور ان کے لیے اور اپنے لیے خوب دعا کیجئے واپسی سے پہلے روزہ مبارکہ پر آخری سلام کے لیے حاضری دیجئے اور دعا استغفار کے ساتھ اپنے وطن روانہ ہو جائیے تفصیلی بیان کے بعد آئیے اب آخر میں حج کے تینوں طریقے الگ الگ اور انتہائی مختصر لفظوں میں دوبارہ سمجھ لیجئے سب سے پہلے حج افراد کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے حج افراد کا طریقہ یہ ہے کہ حاجی مقات سے حرام باندھ لے اور حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے تو حج شروع ہو جاتا ہے اور حرام کی تمام پابندیاں لاغو ہو جاتی ہیں مکہ مکرمہ پہنچ کر حاجی ایک تواف اور صفہ و مروہ میں سعی کر لے یہ حج کی سعی ہے پھر حاجی اسی طرح حالت حرام میں مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اس دوران جس قدر نفلی تواف کرنا چاہے کر سکتا ہے جہاں تک کہ ذلحجہ کی آٹھمی تاریخ آ جائے آج حاجی مینہ روانہ ہوتے ہیں اور آج کا دن اور آنے والی رات مینہ میں گزارتے ہیں اگلے روز فجر کی نماز پڑھ کر عرفات روانگی کی تیاری کی جاتی ہے یہ نوی ذل حجہ اور یوم عرفہ ہے آج کا دن عرفات میں گزارے سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر ہی مزدلفہ روانہ ہو جائے مزدلفہ پہنچ کر عیشہ کے وقت مغرب اور عیشہ کی نماز اکٹھی باجمات ادا کی جاتی ہے یہ رات مزدلفہ میں گزارنا واجب ہے رمی جمعرات کیلئے یہیں سے کم از کم ستر کنکریاں جمع کر لے فجر کے بعد سورج تلو ہونے سے ذرا پہلے مینہ روانہ ہو جائے یہ دسمی ذل حجہ اور عید کا دن ہے آج کے دن صرف بڑے جمرے پر سات کنکریاں مارے ہر کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہے پہلی کنکری مارتے وقت تلبیہ بند کر دے تلبیہ پڑھنے کا سلسلہ ختم ہوا رمی کے بعد اگر قربانی کرنا چاہے تو قربانی کر لے اور اگر نہ کرنا چاہے تو بھی درست ہے کیونکہ حج افراد کرنے والے پر حج کے قربانی واجب نہیں پھر سر کے بال منڈوا کر یا چھوٹے کروا کر اپنے عام استعمال کے سلے ہوئے کپڑے پہن لے عید کے تین دن یعنی دس گیارہ بارہ زل حجہ میں کسی بھی وقت مکہ مکرمہ جا کر توافع زیارت کر لے حج میں یہ توافع فرض ہے اگلے روز یعنی گیارہ زل حجہ کو زوال کے بعد ترتیب سے پہلے چھوٹے جانے